سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو پانسٹر ہے ٹائم ٹو ٹائم اور ساتھ ساتھ اس جوائن وٹن کو دبا کے ہمارے ممبرشپ کے فائدے آپ لے سکتے ہیں ہاں دوستو میرے نام ہے شراس اور آپ کے ربین سینورس چینل آن یوٹیوب آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی پروگرام کے بارے میں جس کے مدد سے آپ اگر ایڈی آئی ہوں یا پھر ڈیپلومہ ہولڈر ہوں آپ پی آر لے سکتے ہیں کینیڈا میں تو کیا ہے یہ پروسس اس کے بارے میں آج کا پورا ویڈیو ہے سو لیسٹ آٹ در ویڈیو سب سے پہلے اگر آپ کو بتاؤں کی کئی سارے لوگ ایسے ہیں میرے سبسکرائبر جو کی ڈیپلومہ ہولڈر ہیں بی ہیں ان کو کینیڈا میں پی آر چاہیے جو کی کافی زیادہ ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے آپ سب کو بتا ہے پی آر سسٹم جو ہے پوائنٹ بیسٹ ہے اور پوائنٹ لانا اتنا آسان نہیں ہوتا تو جو لوگ ڈیپلومہ ہولڈر ہیں جن کے لئے کی پوائنٹ میں سکور کرنا بہت زیادہ مسکل ہے کیونکہ ان کی ایڈیوکیشن کافی زیادہ کم ہے تو آئیل سنو چاہیے کتنا بھی سکور کر لیں یا پھر ایکسپریئنس ان کے پاس کتنا بھی ہو کیونکہ ان کی ایڈیوکیشن کم ہے تو بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے کہ ان کو پی آر ملے تو ایسے کینیڈیٹس کے لئے ہی ایک ایگزام بنا ہے جسے کہتے ہیں ریڈ سیل ایگزام جو کی اگر آپ کلیر کر لیتے ہیں Raymond then آپ یہ لے سکتے ہیں کینیڈا میں تو یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں کہ آپ کو آن لائن zone varna हوتا ہے آن لائن這種 برنے کے بعد اگر آپ select ہوتے ہیں then آپ جو ہے کینیڈا ویزٹور ویزا پہ جا سکتے ہیں اور ویزٹور ویزا میں جانے کے بعد آپ پر وہاں پر ایڈ سیل ایگزام دے سکتے ہیں اگر آپ ایڈ سیل ایگزام کلیر کر لیتے ہیں then آپ وہاں پہ training لے سکتے ہیں na training just trade کی آپ نے ایکزام دی ہے اسی ٹریڈ کی آپ کو ٹریننگ دی جائے گی کینڈین سٹانڈر پہ اور پھر وہ ٹریننگ لینے کے بعد آپ پی آر کے لیے ایلیجبل ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو کوئی بھی پروونس ایکسپٹ کر لیتا ہے دن آپ اس پروونس میں پی آر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس پروونس میں آپ پی آر لے سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا چیز ہے لیکن آپ کو ایک ایکزام دینا پڑے گا کوئی بھی چیز فری میں یا پھر سیٹنگ سے ہوتی ہے تو اس پی آر لینے کو آپ کو کرنا پڑے گا مہنت ایکزام کی طرح سے اگر آپ ریڈ سیل ایکزام دے سکتے ہیں چونکہ آپ ہی کے ٹریڈ کا ہوگا ایک مطلب جیسے کی آئی ٹی آئی کے کافی سارے ٹریڈ گجرات میں کافی سارے ٹریڈ چلتے ہیں پھر لوگ آل آور انڈیا ہے ویسے تو نسی ویٹی کورس جو لوگ بھی کرتے ہیں خاص کر کے سٹیٹ والے کورسز تو ساید پچھلے ایک سال سے بند ہی ہے تو جو لوگ بھی نیشنل کورسز کرتے ہیں نسی ویٹی جیسے وہ لوگ بولتے ہیں اگر آپ نے پاس اس سارٹیفیکیٹ ہے یا پھر آپ ڈپلوما ہولڈر ہے then آپ جو ہے اپنے آپ کو تیار کیجئے جس میں کہتا ہوں جو لوگ ڈاؤن کا فیس ہے یہ ایک ایسا فیس ہے جس کا آپ صحیح طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بیٹر بنانے کے لئے جیسے کہ آپ کے پاس سارٹیفیکیٹ ہے یا پھر ڈپلوما کا سارٹیفیکیٹ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس سارٹیفیکیٹ کو آپ کو کینیڈا میں ڈیٹ اوگنائز کرنا ہے آپ کے پاس جو سارٹیفیکیٹ ہے وہ انڈیا میں بھلی چل جاتا ہے but کینیڈا میں اگر آپ پیار لینا چاہتے ہیں then آپ کو اس لیے ریٹسل ایکزام دینا پڑے گا اس کے لئے جیادہ کچھ نے اگر آپ نے آئی ٹی آئی پاس کیا ہوا ہے then آپ یہ بھی پاس کر سکتے ہیں تو اس انگلیس لینگویج کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا کیونکہ کوئی بھی ایکزام وہاں پہ آپ کے لوکل لینگویج پہ نہیں ہوگا تو جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہی چیز آپ کو پڑھنی ہے اور انگلیس لینگویج کے ساتھ آپ کو یہ ریٹسل ایکزام دینا ہے اگر آپ ریٹسل ایکزام کلیر کر لیتے ہیں then آپ وہاں پہ ٹریننگ کر سکتے ہیں اور ٹریننگ کرنے کے بعد پھر آپ وہاں پہ پیار لے سکتے ہیں سننے میں کافی آسان لگتا ہے پر اتنا آسان ہے نہیں ریٹسل ایکزام دینے کے لئے آپ کو جو ویب سائٹ دیکھنی پڑے گی وہ ہے www.red-sil.ca اس میں آپ کو جانا ہے ویسے میں نیچے ڈسکریپسن میں بھی لینک دے دوں گا آپ اسے چیک کر سکتے ہیں ویسے آپ کو سکرین میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہوگا اس میں آپ کو جانا ہے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل آپ کو پڑھنا ہے then آپ online application کر سکتے ہیں online application کرنے کے بعد اگر آپ کی profile select ہوتی ہے تب یہ آپ جو ہے یہ exam دے سکتے ہیں ہر province میں اس exam کی الگ الگ fees ہوتی ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سے province میں آپ نے جو trade انڈیا میں کیا ہے اس کی demand ہے کیونکہ وہاں پہ 400 plus trade ہے اور الگ الگ trade کی demand الگ الگ province میں ہے تو اس حساب سے آپ کو province میں select کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو اس کا fees بننی پڑے گی اور fees بننے کے بعد جب آپ کا date آئے گا then آپ تب visitor visa کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہاں جا کے مطلب Canada جا کے آپ red sale exam دے سکتے ہیں جس کے پاس ہونے پر آپ کو PR کا option کھل جاتا ہے apply کرنے کے لئے تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کم پڑھے لکے یا پھر جو لوگ بول سکتے ہیں کہ skilled worker ہیں but ان کے پاس education کام ہونے کی وجہ سے جا نہیں سکتے تو ایسے لوگوں کے لئے یہ exam کافی زیادہ کام آ سکتا ہے ابھی کچھ لوگ ایسا سوچ لیتا ہیں کہ جب سب کچھ بند ہے lockdown چل رہا ہے تو بھائی ترانت کہاں سے یہ visitor visa پہ چلی جائیں گے بھائی یہ سب کچھ لنبا process ہوتا ہے جیسے میں job کے بارے میں بھی بتاتا ہوں تو سب لنبے process ہے آپ جو ہیں application کریں گے چاہے ریٹسل exam کے لئے ہو جائے یا پھر چاہے job کے لئے ہو جائے تو اس کو selection ہونے میں board time لگتا ہے دو سے تین مہینے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ visa کے لئے کھڑے ہوتا ہے تو چوتھر مہینے میں آپ visa کے لئے کھڑے ہوتا ہے اور تب تک اگر situation نہیں سملتی اس وائرس کی then کچھ نہیں کر سکتے better luck next time اتنا ہی بول سکتا ہوں لیکن hope کرتے ہیں کہ August یا پھر September تک ساری چیزیں solve ہو جائے اور پھر جیسا normal process چلتا تھا visa کا ویسا start ہو جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے then سب کچھ جیسا آپ پلان کر رہے ہیں ویسا ہو سکتا ہے اور exam کے مدد سے PR بھی لے سکتے ہیں تو بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا آج کے اس ویڈیو میں hope آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے ہو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے ہو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے ہو لائک بٹن ضرور کلک کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا دوست ورشواس signing off stay connected پسند آئے ہو شکری 자vey ہو جس پسند آئے ہو پسند آئے ہو آپ